موسیقی موسیقی لزبیلا ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپاگینڈا کیا گیا جسے شہدہ کے لواحقین افواج پاکستان اور پوری قوم کی دلازاری ہوئی بے حصی کے رویے کی ہر سطح پر مضمت کرنی چاہیے ایمن الزوہری کی ہلاکت کے باقے میں پاکستان سن سرزمین کے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دفتر خارجہ کی وضاحت آ چکی معاملے پر بحث مناسب نہیں ادارہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا مسائل سیاستدانوں نے ہی حل کرنے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آئر میجر جنرل بابر افتقار کی برتبور ہزارہ سیاست میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے گا اور جو پولٹیکل مسائل ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ پولٹیشنز نے خود حافظ میں حل کرنے ہیں جہاں تک معاشی علاوات کا تعلق ہے جیسے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس طرح ملیٹری ٹو ملیٹری بھی ہماری ریپو ہے ان تمام ممالک کے ساتھ دوست ممالک کے ساتھ چیف افام سٹاف کی ان ممالک کے سبراہان کے ساتھ تو اس کے دیت پاکستان کو اگر اس چیز سے کسی قسم کا کوئی معاشی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس کے رئے جو کوشش بن پڑتی ہے وہ کریں گے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آرمی چیف جنرل کمرجا فید باجوا اور سعودی چیف آف جنرل سٹاف کا ٹیلی فون اکرابطہ سعودی چیف کی جانب سے لس بیلا ہیلیکاپٹر حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار یو اے کے صدر کا بھی سپاہ سلار سے ٹیلی فون اکرابطہ حادثے پر دکھ کا اظہار آرمی چیف کا نئے قائم شدہ آرمی سائبر کمانڈ کا دورہ سینٹر آف امرجنگ ٹیکنالوجی کا بھی وزیڈ جنگ کی نویت اور کردار وقت کے ساتھ بدل رہا ہے سپاہ سلار ہیلیکاپٹر حادثے کے حوالے سے منفی پروپاگینڈے سے شہدہ کے لباہکین اور قوم کے جذبات مجروح ہوئے ذمہ دار وہ فتنہ ہے جو فوراں ایجنٹ بن کر ملک پر مسلط ہوا مریم نواز کا ٹویٹ ملکی معیشت کے استحقام کامیشن سپاہ سلار سرگرہ مارمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کابش جنرل کمر جاپید باجوا کے سعودی عرب اور یو اے ای حکام سے رابطے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے تباتلہ خیال جلد اچھی خبر متوقع ممنوع فنڈنگ کے سیلیکشن کمیشن کا فنڈ ضبط کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو بازابتہ نوٹس جاری عمران خان کو تئیس اگست کو پیش ہونے کی ہدایت توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی نا اہلی کے لیے درخواست بھی اٹھارہ اگست کو سماعت کے لیے مقرر مجھ سے دو بلنڈر ہوئے ایک سکندر سلطان راجہ کی بطور چیف الیکشن کمیشن تقرری تھا عمران خان کا عام انتخابات اسی برس ہونے کا دعویٰ مخالفین مجھے سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں نا اہل کروالیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا ہر میدان میں مقابلہ کروں گا پی ٹی آئی چیئرمین کی سینئر صحافیوں سے گفت کو تحریک انصاف کے مصدافی عراقیم کی خالی نشستوں پر زمنی الیکشن عمران خان کا تمام حلقوں سے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ پولنگ پچھے ستمبر کو ہوگی کاغذات نمزدگی دس سے تیرہ اگست تک وصول کیے جائیں گے شیڈول جاری حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ پارٹی ایک دوزار دور دوزار سترہ کے وطابق جو ڈیکلیریشن ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے ان کے جو تیرہ بے نامی اکاؤنٹس ان کی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے بڑی آج ہم جو مطالبہ میں حکومت کی بنیاد میں بھی کر رہا ہوں کہ عارف حکومت نے تیرہ بے نامی اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کر لیا صدر عارف الوی کا نام بھی شامل عہدے سے مصطافی ہو جانا چاہیے ہماری پٹیشن میں بیان حلفی نہیں سرٹیفیکیٹ لکھا ہے عمران خان نہ اہل ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی صدارت کے لیے چار امیدوار دوڑ میں شامل ہیں انیف عباسی کا دعوی آم انتخابات کے نقاط کی رحمہ حال دمام قانونی رکاوٹ ختم میں الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئے حلقہ بندیاں جاری کر دیں نیشنل اسمبلی کی 266 جنرل نشستیں ہوگی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جنرل سیٹو کی تعداد 593 رکھی گئی ہے سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے واحد راستہ انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بالکل تیار نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر ہے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی جو تاریخ ہے اس کا تعاین کر کے آپ کو دے دیں گے اور اس جلسے کے باب میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے عام انتخابات ہی سیاسی اور معاشر استحقام کا واحد راستہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے لیکشن کمیشن کی تبدیلی ناگزیر اگلی 48 گھنٹے میں اسلام آباد میں بڑے جلسے کی تاریخ کا فیصلہ کریں گے حکومت کو اسمبلیہ تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی جائے گی ایک ماہ سے زیادہ وقت نہیں دیں گے فواہ چودری کی میڈیا ٹاک چودری شجاہت حسین کو پارٹی سربراہ برقرار رکھنے کا حکوم الیکشن کمیشن نے کاف لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات روک دیئے تاریخ بشیر جیما سیکریٹری جنرل کے عہدے پر موجود رہیں گے کاف لیگی سربراہ کی جانب سے بھیجے گئے خط کو سماعت سے منسلک کر کے معاملہ سنیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس جو 621F ہے جو کہ lifetime disqualification ہے وہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ legislation کریں گے یہ ہے کہ ہم اس میں ٹائم لائن دیں کہ جی دو سال تین سال پانچ سال جو بھی ریشنہ پارٹیمنٹ کریں اتنی دیر disqualification ہوگی ستم کریں گے تاہیات نا اہلی کے خاتمے کے لیے قانون لا رہے ہیں مساودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے حوالے سے کام جاری تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ ثابت ہو چکی پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے توشہ خانہ ریفرنس مضبوط ہے عمران خان نا اہل ہونے جا رہے ہیں عساق ڈار کی لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو جو یہ پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے اس نے شوکت خان ہم کے نام پر لوگوں سے چندہ لیا اور اس چندے کو الیکشن کمیشن میں یہ دکھایا ہے کہ یہ چندہ پی ٹی آئی کو ملائے ابھی تو تھوڑے سے خاتے کھلے ہیں پی ٹی آئی کے مزید حقائق سامنے آئے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے عمران خان نے فراڈ کیا جھوٹ بھی بولا اب کسی صورت نہیں بچ سکتے سعید غنی کی تنقید اکیس رکنی پنجاب کابینہ آج حلف اٹھائے گی تقریب دن بارہ بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی میاں اسلم اقبال راچہ بشارت محسن لغاری یاسمین راشد علی افضل ساہی اور خورم برک بھی شامل نئے وزراء کو محکمیں الوٹ کر دیے گئے پہلا اجلاس حلف برداری کے فوری بات ہوگا وزیر آلہ کے چار سپیشل اسسٹن بھی مقرر ملک ہمارا جو ہے وہ سچی بات ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے مطلب اب اس میں ٹکی چپی بات نہیں ہے جو ٹیکس جمع کرنا ہے وہ ضروری ہے پاکستان نو اشاریہ دو فیصد صرف ٹیکس دیتا ہے اب ہم کو دنیا جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتی ہے غریب لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہاں میں ہمارے ایک ہی ٹرک آتی ہے جب ہم کوئی معیشت بیٹ جاتی ہے اور ہم کوئی چلانتے ہیں ملک بہت پیچھے رہ گیا اب تو دنیا ہمیں پیسے بھی نہیں دیتی مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا معاشی بہتری کے لیے ٹیکس وصولیاں انتہائی ضروری امیر لوگوں کے ٹیکس نیٹ میں نہ ہونے کی غلط فہمی بے بنیاد ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا تقریب سے خیطہ مہنگائی کے وار جاری شرار تیس اشاریہ چھتین فیصد تک جا پہنچی ایک ہفتے کے دوران مختلف اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ ریکارڈ الپی جی آٹا بیف اور سابون مزید مہنگا ہو گیا پیاس ڈیمارٹر آلو اور دودھ کے نخ بھی بڑھ گئے وفاقی ادارہ شماریات کی ریپورٹ سیلاب زدگان کی بہالی کی کوششیں متاثرہ علاقوں میں ایم اجنسی نافیز اینڈ ڈی ایم اے کے لیے پانچرب روپے فوری جاری کرنے کی ہدایت وزیراعظم کا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے سرگرمیوں کا جائزہ یہ سیاست کا نہیں خدمت کا وقت ہے متاثرین سے خدا ایک مشتر کا یہ چیلنج ہے انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے اور آپ فکر نہ کریں جب تک کہ آخری گھر آواد نہیں ہو جاتا ان کا گھر نہیں بن جاتا میں چینچ نہیں بیٹھوں گا میرا آپ چاہ وعدہ ہے بالکل محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات زندہ 6 سے 12 محرم تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی بزرگ شہریوں اور صحافیوں کو استثناء حاصل ہوگا نوٹیفیکیشن چاہ رہی اور کامن ویلس گیمز میں پاکستان کے میڈلز کی تعداد پانچ ہو گئی ریسلنگ 125 کلوگرام کیٹیکری میں زمان انور سلور میڈل لے اوڑے 86 کلوگرام کیٹیکری کے فائنل میں انام بٹکو بھارتی کھلاڑی سے شکست صرف سلور میڈل جیت سکے 65 کلوگرام کیٹیکری میں انایت اللہ کانسی کا تمغا جیتنے میں کامیاب رہے موسیقی